آپ تو ایک تو جو یہ یونانی طبیب ہے نا ان کی طرف رجوع کرنا چاہیے تاکہ جو ایسی مظہر نا گولیاں دیں اس کو طبعہ اسلامی کہتے ہیں طبعہ اسلامی جو یونانی طبعہ اس کا اور دوسرا آپ کے شہر میں ہی ماشاءاللہ کئی صحیح و لقیدہ لوگ میں ہیں ان کے مدارس ہیں ایسے جامعے ہیں ان کا بھی پتہ کریں وہ کوئی دم وغیرہ کریں یا تعویز دیں تو انشاءاللہ بچہ ٹھیک ہو جائے نہیں اور یہ اس کے اندے میں حقیقت پوچھنا چاہیے ہیں جو بچے کے ساتھ کنڈیشن ہے وہ اس کی نویت کیا ہے کیا خدا نہ خواستہ یہ کوئی اثرات تو نہیں یعنی کسی جادو وغیرہ کے اثرات نہیں نہیں جادو وغیرہ نہیں آپ نے کہا تھا نا کہ جین وغیرہ جو بہوش کر دیتے ہیں جین بہوش کر دیتے ہیں کوئی شک نہیں ہے یہ تو قرآن مدید میں آتا کہ وہ انسان کو پاگل بنا دیتے ہیں تو یہ بچے کے ساتھ اگر ایسی کنڈیشن ہو تو اس میں بھی یہ عمل شامل ہے ہاں بلکل ممکنہ کہ یہ ہی اثرات ہو اور اس لیے میں نے کہا نا کسی نیک آدمی سے دعا بھی کرانی چاہیے عمل کرانا تے گی اچھا یہ ملکی کا مرض اس لحاظ سے ہو بھی سکتا ہے ہو سکتا بلکل ممکنہ اور قابل علاج ہے الحمدللہ نہیں نہیں الحمدللہ قابل علاج ہے اور ہم علاج دعا کے ذریعے اور دعا کے ذریعے دونوں کرا رہے ہیں اور دوسرا یہ آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ ایک شخص ہے جی وہ کہتا ہے کہ مجھے اثر کے وقت جہاں بھی نماز پر ہوں میں سیدھے ہاتھ کی طرف ایک جانا موجود ہوتا ہے جو کہیں بھی نماز پر ہوں وہ ہوتا ہی ہے موجود یعنی کوئی سایہ سایہ یا آدمی آدمی کی شکل میں آدمی کی شکل میں رائٹ سائیڈ پر رائٹ سائیڈ پر ہر اثر کی نماز میں اور یہ کنٹینیو سمجھے ایک مہینے سے ہو رہا ہے تو اگر اس شخص نے ایک شروع شروع میں جس نے یہ بات کہی تھی اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی پھر ایسا ایسا انہوں نے دعائیں پڑھی تو وہ طبیعت ان کی نارمل ہوئی اور بہت خوفتادہ بھی تھے میں نا آپ کا آخری سوال ہے مولانا اس کے لئے جواب دے رہے ہیں ہاں ہمیں آپ سے آخری سوال پوچھ رہے ہیں ہاں 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 یہی میں پوچھ رہی ہوں نا آپ سے جواب جواب آپ نے پوچھا رہا کہ اس کو محسوس ہوتا ہے میری دعائیں طرف کو اٹھا ہے کوئی ہے ایسا ہے اس کے بعد میں یہ کریں کہ یہ سورہ بکرا سورہ علی امران سورہ علی امران کی نا ایٹی ٹھری جی 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 تیرہ سی نمبر آیت جو ہے نا یہ اس بھائی کو کہا کہ سر پر ہاتھ رکھ رہا دعائیں ہاتھ ہے ہاں ذرا اونچی آواز سے بہت زیادہ شور کی ضرور دی مگر ذرا اونچی آواز سے یہ آیت نمبر ایٹی ٹھری ایٹی ٹھری جی آلی امران کی آیت نمبر تراسی ہے اور اس کو اونچی آواز میں سر پر ہاتھ رکھے رات کو پڑھ گیا کریں انشاءاللہ یہ اثرات ختم ہو جائیں گے اللہ کے فضل سے میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ الحمدللہ ہم نے علاج بھی اس شخص نے سب کیا ہے کچھ جیسے سور بکرا کی صورتیں ہیں یا کچھ دوسرے صورتیں ہیں آلی امران کی صورتیں یہ سب کچھ پڑھا ہے ٹھیک ہے پھر ایک دن اس شخص نے حمد کر کے جو برابر میں نماز پڑھ رہا تھا اس سے کہا کہ آپ میرے پیچھے کیوں لگے ہوئے ہوں کہ جہاں کہیں بھی نماز پڑھتا ہوں آپ میرے ساتھ ہی شامل ہوتے ہو تو جو نماز پڑھنے والا ہے وہ کہتا ہے کہ میں آپ کا دوست ہوں اور میں آج سے آپ کا دوست نہیں ہوں میں بہت پڑھان عرب کا دوست ہوں وہ شخص اس سے پھر تھوڑا خوف تھوڑا کم ہوتا جاتا ہے تو وہ شخص پھر اس سے کہتا ہے جو شخص ان کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں وہ سوال کرتے ہیں کہ آپ کون ہو انسان تو اس طریقے سے ہر جگہ پر شامل نہیں ہو سکتا ہے یہ ٹھیک ہے اگر کبھی نالم آباد میں نماز پڑھیں کبھی نماز پڑھیں ظاہر بات ہے میری بہن وہ جن نہیں ہے نا تو دوست بھی ہے تو یہ بیچارہ تو پریشان ہوتا نا یہ آرام سے یہ آیت پڑھیں باقی جو آپ نے کہا نمبہ چورہ پڑھا چھوڑے اس کو جو آیت بتائی نہیں ہے یہ رات کو پڑھ لے انشاءاللہ یہ پیچھا چھوڑ جائے آپ کو چھ ساتھ دعائیاں کھانی کی بجائے خالی ڈسکرین کھائیں انشاءاللہ والعزیز احفاقہ ہوگا مولانا نے بتایا کہ آل عمران کی آیت نمبر ایٹرکی کتنے دفعہ ایک ہی دفعہ پڑھ نہیں ہے ایک دفعہ رات کے وقت پڑھ لیں سر پر ہاتھ رکھ کر پڑھ جائیں سر پر ہاتھ رکھ کر جی سر پر ہاتھ اللہ خیر کریں جی جی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ شفاہ آپ بھی ہمیں دعاوں میں یاد رکھے گا بہت بہت شکریہ سبارک اللہ ہاں جی جی مولانا طلاق کے متعلق بات ہو رہی تھی تو شاید وہ بات اگلے ہفتے پہ رکھنی چاہیے اسلام علیکم والیکم اسلام ورحمت اللہ مولانا صاحب سے چیز فرما جی مدادیہ کے وہ ساتھی بھی ہو نا سارے جی ٹھیک یہ بھائی فرمائیے مولانا ہے جی طلاق بہت پہ چیزہ بنا دیا ہے علمان یہ عمر بن الحمک جو تھا یہ صحابی تھا جی ہاں صحابی بلکل صحابی تھا اور اس کے بارے میں محضت دیکھا ہوا اول من علبہ علیہ ہے اس کا کیا مطلب ہے علبہ علبہ کوئی نہیں علبہ ہے علبہ نہیں باہ پر شادری پڑھنی لام پر پڑھنی علبہ اس کا مطلب کیا ہے سب سے پہلے جس نے لوگوں کو سایار بڑکایا کہ حضرت عثمان رضیم پر حملہ کرو جی جی اول صحیح علبہ یعنی اس کا معنی برنگ اختہ کرنا یا دوبار نہ بلکل بڑکانہ عمر ابن حمق رضی اللہ تعالی صحابی صاحب بھی اس کے نام پر رضی اللہ نے لکھا جاتا وہ صحابی تھا یہ بھی کہا کہ حضرت عثمان رضیوں کے خلاف تھا ان کے یہ مقابلے میں اٹھے تھے ان میں یہ بھی تھا صحابی تھا بالکل اسلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ یہ مولانا کوئی اور سوال کر لیتے ہیں اس کے سوال کو چلیں مولانا آپ سے سوال ویسے زبانی پوچھا تھا دوبارہ پوچھ لیتے ہیں بگتی ہو رہا اسلام علیکم علیکم اسلام مولانا طب ہے یہ الحمدللہ ہے یہ ایک حدیث ہے صحیح مسلم کی اس کے بارے میں تھوڑا ترجمہ ہے میرے پاس لکھا ہوا کتاب الیمان میں آئیے اسلام کا اغاظ مسافرانہ بے قصی میں ہوا اور پھر وہ مسافرانہ بے قصی میں ہوا بادال اسلام غریبا یہی حدیث ہے نا کیا پوچھنا ہے اس کے بارے میں یہ کیا ہے یعنی یہ ترجمہ لکھا ہے اسلام کا اغاظ مسافرانہ بے قصی میں ہوا اور پھر وہ مسافرانہ بے قصی میں ہوا بس مسافرانہ بے قصوں کا مبارک باد ہو اجنبی یہ ترجمہ ہے نا یہ مسافرانہ اور بے قصوں یہ جو بے انہوں نے جو مرضی یا بھائی سیڈی سیڈ بات ہے لفظہ ہے غریب بن کے غریب ہوتا ہے ایسا آپ نہیں جس کو روک پہچانتے کوئی اجنبی نیا تو چونکہ جب دین آیا اس وقت بھی ساری دنیا بے دین ہو گئی تھی لوگوں کے لئے یہ ایک انوکھی اور نئی بات تھی یہ ترجمہ کرنا تھی اور اسی طرح آہستہ آہستہ لوگ دین سے دور ہو جائیں گے پھر بھی لوگوں کو دین ایک نئی اور اپنی چیز نظر آئے گا یہ کیا عالم کہہ رہا آہستہ آہستہ مسلمان بھی دین سے ہٹ کر جیسے ہٹتے جا رہا ہیں یہ ہمارے بچے بچیاں کئی دن کہیں گے کہ یہ ملہ حضرات کیا فرسودہ بات ہے تو غریباً کا مطلب یہی ہے کہ لوگوں کے لئے یہ بے پیچان ہو جائے گا ایسے ہوتا ہے کہ لوگ پھر کہیں گے یہ کوئی روکی بات ٹھیک ٹھیک ہے شکریہ جی اس کا معنی مسافری نہیں کریں گے آپ نہیں اجنبیت یا یہ سمجھیں ناواقفیت یعنی آدمی سمجھے کر لوگ یہ ایک عجیب بات عجیب بات شکریہ جی جزاکم اللہ خیرہ مولانا میں نے آپ سے ویسے تو سوال پوچھا تھا پروگرام شروع ہونے سے پہلے بھی زبانی طور پر بعض لوگ آیات قرآنی یا دیگر وضائف جو ہیں مشکلات اور مسائل کے حل کے لئے بتاتے ہیں بتاتے ہیں اور ان کے ساتھ یہ شرط ضرور لگاتے ہیں کہ اس کی اجازت لینی چاہتے ہیں اور اجازت بھی ہم سے لیں اور اس اجازت سے کیا مراد ہے کہ شریعت بار سے وضائف سے قبل مذکورہ فر سے اجازت لینا ضروری یہ اجازت کی شرط وہی لگاتے ہیں جو کاروباری لوگ ہے کہ ہم سے لوگ پوچھیں اور اجازت سے نہیں کوئی ضرورت نہیں نیک لوگ جتنے ہیں وہ جو بھی عمر لکھتے ہیں ساتھ ہی کہہ دیتے ہیں کہ سارے علیہ السلام کو اجازت اللہ رسول کی جیوئی چیزیں ہیں کسی کو بندش نہیں جس کا جیت ایک کرے اور اللہ کے فضل سے بلکل اثر ہوتا جی ٹھیک بارک اللہ وفیق مولانا آپ نے اس کے بارے میں یہی بات فرمائی ہے کہ مطلب وضائف کے لیے شرط جو ہے نا یہ کاروباری پابندی ضرور ہے لیکن دینی کوئی پابندی کوئی پابندی نہیں ان سے اللہ کرے اللہ سنے گا جزاکم اللہ خیر مولانا ایک سوال شاید اور وقت مل جائے تھوڑا سا تو سوال یہ ہے کہ لا اقراحہ فی الدین قرآن کریم کی عقائط مبارکہ کا ٹکڑا ہے تو اس کے بارے میں بھائی یہ فرماتے ہیں کہ اگر دین میں اقراحہ اور جبر اور زبردستی نہیں ہے تو پھر مرتد کی سزا جو ہے وہ قتل وہ کیوں ہے بھائی جو بات پوچھ رہا اور پھر اگلی سوال بھی مولانا توڑا سا پڑھ دوں فمن شاہ فلیو من سے آزادی مذہب بادی و نظر میں معلوم ہوتی بہلکل یہی ہوتی یہ سوال ہے میرے بھائی جنہوں نے صحیح نہیں ہے اور یہ دین کے دشمن آج کل قرآن کو اسی طرح مدر رہے ہیں لا اقراحہ دین کا اگر یہی مطلب ہے کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے تو پھر مرتد کی سزا کو کیا رونا پھر تو ساری سزائیں ختم ہو گئے جور کا آدھ بھی نہیں کٹا جائے گا زانی کو کوڑے نہیں رگے گے کسی کو کوئی نہیں کہا جس کا جی چاہے نیکی کرے نہیں کرنا چاہتا نہ کرے پھر تو سارا دین کا نظام تازیرات اور حدود اور قصاص برباد قطر کر دیا کہ انہیں کیوں خون کا فضلہ لیتے جبری یہ کس نے بتا ہے دین تو سخشیوں سے برا ہوا جبری جبر تو یہ ہے تک